لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا بعض دفعہ لوگ کی سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو غریب ہیں ہم تو اتنا مال نہیں خرچ کر سکتے جتنا ایک امیر آدمی خرچ کر سکتا ہے تو اب ہم کیا کریں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اتنا قلیل ہے تو اب اہل فقر مالداروں پر کس طرح سفقت حاصل کریں اس سے پہلے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں اسے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح سورج پالے کو پگلا دیتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح سورج اولے کو پگلا دیتا ہے یعنی کہ گرمی کی تپش سے جو برف پگلتی ہے نا کیسے ایسے پگلتے ہیں گناہ اچھے اخلاق سے اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ گناہوں کو گھلانے کا پگلانے کا حل ہو گیا اچھے اخلاق اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مالداروں پر سبقت حاصل نہ کر سکو تو تم کشادہ روئی اور حسن اخلاق سے سبقت حاصل کر سکتے ہو اچھا ساتھ ساتھ حوالے بھی دیتا جاتا ہے پہلی جو حدیث تھی سورج کو جس طرح پگلاتا ہے اسی طرح گناہ پگلتے ہیں اچھے اخلاق سے تو ترغیب میں آتی ہے اتحاف میں آتی ہے مقارم میں آتی ہے عبداللہ ابن عباس والی روایت وہ بھی سورج اولے کو پگلاتا ہے وہ امام بحقی شعب العیوان ملاتا ہے اچھا یہ جو آخری والی حدیث حضرت ابو حریرہ والی ہے یہ تو مجمع میں آتی ہے اسی طرح اتحاف میں آتی ہے اتحاف کے علاوہ امام طبرانی نے مقارم میں اس کو نقل کیا اور بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے بہرحال the bottom line is کہنے کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ مالدار جب خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے ثواب حاصل کرنے لگیں اور تمہارے پاس اس کی گنجائش نہ ہو تو تم لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی اور حسن اخلاق سے پیش آؤ یعنی دل بڑا رکھو اپنا دل اپنا بڑا رکھو لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو اپنے دل کو بغض سے عناد سے حسد سے جلن سے لوگوں کے غصے سے لوگوں کے اوپر عجیب و غریب سے خیالات کے بھر جانے سے محفوظ رکھو اپنے دل کو وسیع رکھو اپنے دل کو صاف رکھو اپنے دل کو نرم رکھو لوگوں کے لئے نرمی سے پیش آؤ اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو تم ان مال خرچ کرنے والوں سے آگے بڑ جاؤ گے تو بس ان چیزوں پر غور کرو اپنے معاملات ٹھیک رکھو دیکھو نا بیرہ بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ترازوں میں جو چیز وزنی ہوگی نا وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے اسے امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے اچھا فتح الباری جو شرح صحیح بخاری ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے جلد نمبر دس میں پھر اتحاف میں بھی آتی ہے کئی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے بہرحال اخلاق اچھے رکھو اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ